نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں آر نائن ٹی وی میں ہوں آپ کے ساتھ ہے شویطہ بھٹا چاریا اس وقت کی بڑی خبر اور ساتھ ہی ساتھ دکھت خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں پورو کے اندریہ منتری عرون جیٹلی جو ہے اب ہمارے بیچ نہیں رہے جی ہاں دلی کے ایمز اسپتال میں انہوں نے آخری ساس لی بارہ بچ کر سات منٹ بتایا جا رہا ہے جب انہوں نے آخری ساس لی آپ کو بتا دے کہ نو اگست سے عرون جیٹلی جو ہے وہ دلی کے ایمز اسپتال میں بھرتی تھے دوسرے دل کے نیتا بھی ان کا حال چال جاننے کے لیے دلی کے ایمز اسپتال میں پہنچے تھے لگاتار نظر ان کے سواست پر رکھی جا رہی تھی سب ہی کی کامنا تھی کہ جلد سواست ہو جائیں عرون جیٹلی لیکن آج بارہ بچ کر سات منٹ پر یہ خبر آتی ہے کہ اب ہمارے بیچ پورو کے اندریہ منتری عرون جیٹلی جو ہے وہ نہیں رہے آپ کو بتا دے کہ عرون جیٹلی کافی سمیں لمبے سمیں سے بیمار چل رہے تھے اور یہ بہت بڑی شتی ہے کیسے شتی پورتی ہوگی یہ پتا نہیں ہمارے ساتھ ہمارے کنٹینٹ ایڈیٹر مہیر سار جڑے ہوئے مہیر سار کیا لگتا ہے ایک بیجے پی کے لیے ہی نہیں پورے دیش کے لیے بھی کہہ ایک شتی ہے کیسی سے دیکھتے ہیں جیٹلی نیزندے بیجے پی کے ان چنیندہ نیتاؤں میں شرمار تھے جن کے پاس ایک بہت ہی اچھا تحضوربہ administration کا تھا ایک فائنیلس منسٹر کے طور پر موڈی سرکار کا جب پہلا کاریکال تھا سارے بجڑوں نے پیش کیے تھے بعد کے دنوں میں ان کی طبیت اچھے نہیں لگنے لگتی اور وہ کڈنی ٹرانٹ ان کا ہوا تھا اور تب سے تو ابھی بیک ٹو بیک دو چھٹکے بیجے پی کو بہت بڑے لگے ہیں سوشمہ جی نہیں رہی اب جیٹلی جی کا جانا ایک بہت پرانی مجھے بات یاد آ رہی ہے پچھلی بار سرکار بنی تو کسی نے کہا تھا کہ اگر سوشمہ جی موڈی سرکار کا مانویہ چہرہ ہے تو جیٹلی جی دماغ ہے تو بیجے پی کا ایک طریقے سے جو برین والے جو ایک ان کی جو چھوی تھی کی جو سوچنا رنڈیتی بنانا سٹریجی بنانا اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بیجے پی پہلی بار موڈی جی کے نیتریتو میں ستہ میں آئی اس وقت موڈی امیش شاہ اور جیٹلی ان تینوں کی طبی تھی ایک طریقے سے ان تینوں نے جس طریقے سے پارٹی سے لے کر سرکار تک کا پرابندھن کیا وہ اپنے کئی معنیوں میں بہت خاص ہے تو جیٹلی کا جانا ایک ایسا نقصان ہے جس کی بھرپائی بیجے پی کو آنے والے سکت میں بہت مشکل کر اس کی بھرپائی کرنے میں لگے گی امیش شاہ نے اپنا پروگرام جو تھا ہیدراباد کا وہ بھی کینسل کر دیا جی ہاں بلکل اگر آپ جیٹلی اور امیش شاہ کے سمیقران کو سمجھیں ان کے بیچ کی کمیسٹری کو دیکھیں موڈی جیٹلی اور امیش شاہ یہ ایک ایسا ٹرائی کا ایک ایسی تکڑی تھی جسے کمیسٹری اپنے آپ میں سارا راز بیان کرتی ہے جس طریقے سے بیجے پی نے 2014 میں مہا ویجے حاصل کی تھی اور جس طریقے سے 2019 میں ان لوگوں نے ستہ میں بلکل جوردست دندار واپسے کی تو جیٹلی کا وہ دیماغ تھا وہ مجھلس تھا کہ وہ بلکل رنڈتی بنانے کے جو ایک سٹیٹی جی کے ماسٹر تھے جیٹلی اور پرابندھن سے لے کر کے ہر چیز میں اور جیٹلی جی کی صرف یہی ایک پاری نہیں تھی جب واجبے جی کی سرکار بنی تھی اس وقت بھی جیٹلی جو ہے اس میں ایک ایمپورٹنٹ رول لیبھا چکے تھے تو ان کا جانہ بیجے پی کے لیے ہی نہیں دیش کے لیے ایک بہت بہت نقصان ہے دیش نے کابل منتری کو خویا ہے دیش نے کابل نیتاک خویا ہے دیش نے بیجے پی کی پہلی پنگتی کے اس نیتاک خویا ہے جس کی چمک فیکی پڑھنے کے بعد بیجے پی کو تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ جیٹلی کا ویکل کون ہو سکتا ہے جو مشکل ہے ابھی اس وقت فیلحال تو یہ جیسا کہ ہمارے کنٹنٹ ایڈیٹر بھی بتا رہے تھے سوشما سوراج کے بعد ارون جیٹلی کا جانہ نہ صرف دیش کے لیے یہ بہت بڑی شتی ہے بلکہ بیجے پی کے لیے کہیں گے کیونکہ دیکھنے والی بات ہوگی کیسے بیجے پی اس سے اُبھر کر آئے گی کیونکہ جیٹلی کا ویکلپ جیسا کہ مہیر سر بھی بول رہا تھے کہ جیٹلی کا ویکلپ یہاں پر کون ہوگا یہ بھی بات ہوتی ہے نو آگست سے دلی کے ایمز میں بھرتی تھے ارون جیٹلی اور آج صبح جب یہ خبر آئی کہ ارون جیٹلی ہمارے بیچ نہیں رہے تو اب دیکھنے والی بات ہوگی کیسے نیتاؤں کا وہاں پہنچنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے امیش شاہ جو کہ ہیدر آباد میں آج تھے انہوں نے اپنا پروگرام کینسل کر دیا ہے تو پل پل کی اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہیں گے آر نائن ٹی وی پر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے